یکرین کا روسی سینٹ ٹکانو پار بھیشن حملہ ایم آئی ایٹ ہیلیکاپٹر سے سینٹ ٹکانو کو نشانہ بنایا گیا اٹیک ہیلیکاپٹر سے بخمٹ میں روسی ٹکانو پار داگی گئی ہے انگائیڈ مسائل یکرینی حملے میں روس کو بھاری نقصان کی خبر ہے آپ دیکھیں بخمٹ کی جو جنگ ہے وہ کافی زیادہ اس وقت بھیشن نظر آ رہی ہے کیونکہ چاہے روس ہو یا پھر یکرین ہو دونوں یہاں پر اپنی پوزیشنز کو گین کرنا چاہتے ہیں اور جب ونٹر سے اپنے چرم پر پہنچویں گے اس سے پہلے سٹریٹیجکلی بخمٹ کافی امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ بخمٹ کی تصویریں آپ کے سامنے جہاں پر روسی ٹکانو پار انگائیڈ مسائل کو داگا گیا ایم آئی ایٹ ہیلیکاپٹر سے اٹیکنگ ہیلیکاپٹر سے یکرین کی طرف سے حملہ بولا گیا اور اس حملے میں بھاری نقصان کی خبر سامنے آ رہی ہے شردیندو سر یہ جو بخمٹ ہے ہم دیکھ رہے ہیں لگاتار اگر خیرسوانے پہلے ہم اس طرح سے بھی چھوڑی اپنے دیکھا اب لگاتار بخمٹ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ دونوں طرف سے وار پلیٹ وار کافی زیادہ ہے کتنی امپورنس ہے ونٹرز جب چرم پر آئیں گے اس کے پہلے ذرا درشتوں کو بتائی کیوں یہ ہو رہا ہے اگر تارگیٹ کو اچھے سے ایکوائر کیا گیا ہے تو اس کو انگیز کرنا ایمپوسیبل نہیں ہوتا ہے اور یہ اس سمیں جو دونوں طرف کی سینہ مور ایلیس سٹاٹک پوزیشن میں جا چکے ہیں مینوور میں کوئی بھی ایلیمنٹ نہیں ہے اگر مینوور نہیں ہے فکس ہے تو اس کو لوکیٹ کرنا آسان ہو جاتا ہے اس کی ٹارگیٹنگ آسان ہو جاتی ہے اسی کے تحت اگر رشن آرمی نے بکمٹ میں ایک بکتر ایک علاقے کو اکوپائی کر رکھا ہے تو اس کا انٹیلیزنس نکالنا ٹارگیٹ کی لوکیشن نکالنا بہت آسان کام ہوتا ہے جب آپ کو ٹارگیٹ کا ایکوزیشن صحیح طریقے سے مل گیا تو کوئی بھی مسائل اس پر آرام سے اٹیک کر سکتی ویڈر وہ کنونیشنل ہو چاہے وہ سمارٹ ایمنیشن ہو اس سے تباہی بچائی جا سکتی ہے لہذا جب تک مینوور ہوتا رہتا ہے جب تک آپ چیزیں پوزیشن بدلتے ہیں ایک دوسرے کو آؤٹوٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کے علاقے میں گھوچ کے دوسروں کی تقنیق کو نرادھار کرتے ہیں تب مشکل ہوتا سر ڈو مہینے یودکو ہو چکے ہیں اب یہی وجہ ہے کہ اسی بناہ پر اب سٹراتیجیز بدلی بھی جا رہی ہیں یودک کے نالات میں جا رہا دیکھیں گھوچ موسیقی